آج مہورم کے دن پردیش میں تاجیوں کے جلوس نکالے جائیں گے رازدانی جائپور کے اس موکے پر قریب دو سو سے زیادہ تاجیوں کا جلوس کئی جگہوں سے ہو کر کرولہ پہنچے گا جہاں ان تاجیوں کو سپور دیکھا کیا جائے گا آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ان میں سے دو تاجیے جائپور کے تحاس اور وراثت کا حصہ ہے اور کمال کے بعد تو یہ ہے کہ یہ تاجیے سونے اور چاندی کے بنے ہیں سن اٹھارہ سو اڑھ سٹھ میں جائپور راج گھرانے نے مسلم سماج کو سونے سے بنا تامیر تاجیہ گفٹ کیا تھا جس میں اس قریب دو سو کلو سیشم کی لکڑی کا استعمال ہوا تھا سوٹی پیلس میں رکھا ایک کو تاجیہ دس کلو سونہ اور ساٹھ کلو چاندی سے بنا ہے اس تاجیہ کو مہورم پر اکیس ہاتھیوں کی سلامی دی جاتی ہے یہ تاجیہ اس سمعے کے مہاراج راجہ رام سنگھ نے بیماری سے سوست ہونے کے بعد بنوایا تھا تامیر تاجیہ کے خدمتگار امام الدین بتاتے ہیں کہ یہ تاجیہ اٹھارہ سو اڑھ سٹھ میں جائپور راج گھرانے دوارہ سماج کو گفٹ کیا گیا تھا اس مہاوتوں کی محلے میں رکھا گیا ہے تاجیہ سال میں صرف دو بار نکالا جاتا ہے مہورم کی موقع پر اور مہندی کی رسم کے لیے دوسرا تاجیہ سٹی پیلس کی وراثت ہے جسے اٹھارہ سو سٹھ میں راجہ رام سنگھ نے بنوایا تھا یہ تاجیہ سٹی پیلس میں رکھا جاتا ہے اور عبدالسطار کی تین پیڈیا اس کی دیکھ بال کر رہی ہے مہورم سے پہلے پانس دن تک یہ تاجیہ ترپوریا گیٹ پر رکھا جاتا ہے مہورم کے دن اسے اکیس ہاتھیوں کے سلامی دی جاتی ہے اور یہ تاجیہ سب سے پہلے اٹھایا جاتا ہے تاجیہ پر قرآن کی آیتیں اور کرولہ کا نقشہ انکت ہے